اسلام علیکم ویلیج فور سیزن میں آپ کو کشامدید کہتے ہیں دوستو اکثر اس منڈی سے ہم کوریج کر رہے ہوتے ہیں جوکیا ملیر منڈی ہے اور یہاں پہ ایک جانور ایسا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس ویڈیو کے اندر دوستو یہ دیکھ رہے ہیں آپ آسٹریلین فریزین نسل کا یہ جانور ہے آسٹریلین کراس کہتے ہیں اس جانور کو تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آسٹریلین جو نسل کے جانور ہوتے ہیں وہ بڑے مشہور ہوتے ہیں دودھ کے حوالے سے اور اس کے جو دودھ کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ ماشاءاللہ ایک ٹائم پہ بارہ کلو دودھ اس میں سے چوائی کر کے لے کے جاتے ہیں مالک تو دو ٹائم کے یعنی دن میں دو مرتبہ چوائی کرتے ہیں دو ٹائم میں چوبیس کلو اس میں سے دودھ نکالتے ہیں آورز میں ٹوئنٹی فور کلو اس میں سے دودھ نکلتا ہے دوستو اس گائی کی قیمت اس نے لگائی ہے تقریباً تین لاکھ پچاس ہزار روپے اس نے بتایا اپنے موز سے تو میں نے فائنل کا پوچھا تو کہہ رہا ہے کہ فائنل میں دو اسی تک دے دوں گا تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے امنے لگائیں ڈیڑھ لاکھ روپے لگائیں اس کے آج کے دن میں تو یہ ڈیڑھ لاکھ روپے میں دینے کو تیار نہیں تو دوستو ایسی کیا وجہ ہے جو یعنی چوبیس کلو ایک ٹائم پہ یعنی ایک دن میں دودھ دیتی ہے اور دو لاکھ اسی ہزار روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ مالک تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے میں آپ کو یہ جانور کلوہ کے دکھا دیا تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا اس کی جو تنیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ یہ دیکھ لیں کہ اس کے تنیں وہ پانچ ہیں عام جو جانور ہوتے ہیں یعنی گائے وغیرہ اس میں چار لگے ہوئے ہوتے ہیں چار تن ہوتے ہیں اس میں پانچ تن لگے ہوئے ہیں جو میں آپ کو بالکل کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ ملیر کے جوکیہ منڈی میں اس وقت موجود ہے تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جو کرشمہ ہے اللہ تعالیٰ ار جگہ پہ اپنا کرشمہ دکھاتا ہے تو یہ جانور ہے اور سٹیلین کراس نسل کا جانور ہے دوستو یہ قدرت کا کرشمہ ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹائم پہ بارہ کلو اور دو ٹائم پہ یہ چوبیس کلو یعنی ایک دن میں چوبیس کلو دودھ دینے والی گائے اس منڈی میں موجود ہے جس کے پانچ تن ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی نیکس ویڈیو میں انچالا آپ دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوگی دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ نیکس ویڈیو میں انچالا آپ دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ